آج یکم فروری دو ہزار اکیس ہے پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے کہا گیا تھا عمران خان کو اکتیس جنوری تک مصطفی ہو جانا چاہیے عمران خان سے اکتیس جنوری تک استیفہ لے کے رہیں گے اکتیس جنوری سے پہلے پہلے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا یہ صرف اکتیس جنوری ہی کی ڈیٹے نہیں دے رہے تھے ایسے قبل دسمبر میں حکومت کے خاتمے کی باتیں ہو رہی تھی مریم انواز مولانا فضل الرحمان اور ان کے دوسرے ساتھی یہی بات کر رہے تھے جبکہ ان کو پرموڑ کرنے والے اور یہ جن آنکرز کو پرموڑ کرتے ہیں جن پر انویسٹ کرتے ہیں وہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے جا کے ایسے دعوے کر رہے تھے اور دور دور کی کوڑی لا رہے تھے لیکن آج اکتیس جنوری گزر چکی ہے اکتیس جنوری کا دن ختم ہو چکا ہے رات گزر گئی بارہ کے بعد کا سمیں شروع ہو گیا لیکن حکومت اپنی جگہ پر موجود ہے انہوں نے نہ صرف اکتیس جنوری تک حکومت کے خاتمے کی باتیں کی تھی دعوے کیے تھے اعلانات کیے تھے بلکہ انہوں نے اسطیفے دینے کی بھی بات کی تھی وہ بھی اکتیس جنوری ہی کی ڈیڑ دیر گئی تھی کہ ہم اسطیفے دے دیں گے اسمبلییں چھوڑ دیں گے مریم انواز شریف کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب پانچ سو اسطیفے آ جائیں گے تو پھر کیسے حکومت چلے گی کیسے زیمنی الیکشن کرا جائیں گے اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ زیمنی الیکشن کرا دیں گے تو ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی نہیں ہوئی ہیں بلکہ انہوں نے دپٹے بھی سر پہ لیے ہوئے ہیں اسطیفوں کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسی جنوری میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا نہ اسطیفے دیئے گئے نہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا نہ حکومت کا خاتم ہوا اور جیسا کہ کہا گیا تھا کہ زیمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے زیمنی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کا بائی کارٹ کرنے کا کہا گیا تھا سینٹ کا الیکشن بھی یہ لوگ لڑ رہے ہیں پی ڈی ایمزے جس زور و شور سے سامنے آئی تھی جس ہی استحقام کا اعلان کیا گیا تھا جس مضبوطی کی انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی وہ بکھر کے رہ چکی ہے کسی کا مو ایک طرف ہے دوسرے کا دوسری طرف ہے کوئی اتفاق نہیں کوئی اتحاد نہیں پھر بھی لنکا ڈھانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اس قیادت کی طرف سے کیونکہ یہ سارے لوگ اپنی اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک لوٹے رہا ہے ایک سے بڑھ کر ایک بددیانت ہے بے ایمان ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنا لوٹ مار بچانے کے لیے اتصاب سے بچنے کے لیے یہ سارے بھان مدھی کا کنبہ کٹھا ہو گیا ہے اس حکومت کا مولانا فضل الرحمن کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کے ساتھ گیارہ جماعتیں بھی حکومت کا بال بھی کا نہیں کر سکیں تو اب اس سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے ایک اور اجلاس طلب کر لیا ہے پوری قیادت کو بلا لیا ہے کیا کریں گے بندوق چلائیں گے گولیاں چلائیں گے فائرنگ کریں گے تلوار نکالیں گے خنجر اٹھائیں گے چاکوٹ اٹھائیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے سنا ہے کہ اب بد دعاؤں کے لیے سب کو مولانا فضل الرحمن کٹھا کر رہے ہیں اجتماعی بد دعا کی جائے گی حکومت کے خاتمے کے لیے اور جو اینکر جو ان کے ہواری مواری حکومت کے خلاف توپے نکالے ہوئے تھے ان کو شرم سے ڈوب مرنے چاہیے سنا ہے انہوں نے بھی ڈوب مرنے کے لیے یالوں میں پانی منگوا لیا ہے موسیقی